بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآت الواضحہ جلد اول سے آج ہم پڑھیں گے الدرس الواحد والاربعون یعنی اکتالیس سبق آج ہم پڑھیں گے تو چلے شروع کر لیتے ہیں ماجد یعلم القرآت والکتابت ماجد جانتا ہے پڑھنا اور لکھنا ماجد جانتا ہے پڑھنا اور لکھنا ویعرف السباحة والجریا اور جانتا ہے تیرنا اور دھوڑنا یعظہبو جاتا ہے للقرآت پڑھنے کے لئے والکتابت اور لکھنے کے لئے الالمدرسة مدرسے کی طرف جاتا ہے پڑھنے اور لکھنے کے لئے مدرسے کی طرف ویعظہبو اور جاتا ہے للصباحة الالنہری اور جاتا ہے تیرنے کے لئے نہر کی طرف ویعظہبو اور نکلتا ہے للجرگی الالمیدانی دھوڑ کے لئے میدان کی طرف اور نکلتا ہے دوڑ کے لئے میدان کی طرف اززہاب جانا الی المدرسے کی طرف سہل آسان ہے والخروج اور نکلنا الی المیدان کی طرف سہل آسان ہے ماجد ماجد لا یغیب عنی الدرسی غائب نہیں ہوتا ہے درس سے یعنی سبق سے الغیاب عنی الدرسی غائب ہونا سبق سے عادت سیعت بری عادت ہے ایک بری عادت ہے ہوا لا یترک السوم والعبادت وہ نہیں چھوڑتا روزہ اور عبادت ترک السوم والعبادت عبادت اور روزہ چھوڑنا عبادت اور روزہ چھوڑنا لا یجوز جائز نہیں ہے ہوا یحضر وہ حاضر ہوتا ہے فی المعادی مقرر وقت پر یعنی وہ جب سکول جاتا ہے تو حاضر ہوتا ہے مقرر وقت پر الحضور فی المعادی حاضر ہونا مقرر وقت میں یا مقرر وقت پر لازم ضروری ہے لطلمیزی طالب علم کے لئے یا لازم ہے طالب علم کے لئے ماجدن ماجد یبدع الدرسہ شروع کرتا ہے سبق درس ببسم اللہ بسم اللہ سے بدع الدرسی سبق کا شروع کرنا ببسم اللہ بسم اللہ سے مبارک مبارک ہے ہوا لا یزحکو وہ نہیں ہستا ہے امام الاستازی استاز کے سامنے اززحکو حسنا امام الاستازی استاز کے سامنے قبیحن برا ہے ہوا یحفظو وہ یاد کرتا ہے الدرسہ سبق و یفهمو اور اس کو سمجھتا ہے حفظ الدرسی سبق کا یاد کرنا و فهمو اور اس کو سمجھنا ضروری ضروری ہے سبق کا یاد کرنا اور اس کو سمجھنا ضروری ضروری ہے اس کے بعد ہے تمرین تو چلے یہاں پر انہوں نے صرف یہ ماضی اور مزارس کے لائے اور اس کے بعد اس کا مزدر لائے ہے سبہ یہ ہمارے پیچھے گزر چکا ہے اس کا معنی کیا ہے تیرنا اور خرجہ کا مطلب ہے نکلنا غاب غائب ہونا ترکہ یا ترکو یہ مزارف یعنی چھوڑنا حضرہ حاضر ہونا بدعہ شروع کرنا یہ انہوں نے پھر اس کے بعد علامات فائل فیل ماضی فی آخری کہہ رہے کہ ماضی کے آخر میں یہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں یہ جو تا جس پر جزم ہے یہ واحد مونس کی علامت ہے غائب کی اور اسی طرح یہ تا جو ہے واحد مذکر حاضر کی علامت ہے جو حاضر ہو اسی طرح یہ واحد مونس حاضر کی علامت ہے اور یہ واحد متقلم کی علامت ہے اس کے بعد کہہ رہے کہ علامت فائل فی المزارع اچھا یہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے یہ فائل کی بھی ہے کہ یہ اس کے اندر کونسا فائل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مونس فائل ہے اسی طرح یہ سمجھ میں آتا ہے یہ مزکر فائل ہے اور یہ حاضر والا ہے اور یہ واحد مونس حاضر والا فائل ہے اور اسی طرح یہ متقلم دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے گا یہ بھی فائل کی کچھ علامتیں ہیں جیسے آپ یفعلو تفعلو ایسے یا جیسے تسبحو یسبحو ایسے آپ اس کو حل کر سوئے لیکن یہ اس سے آپ کو زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا فیلال یہ بھی کچھ علامتیں مزارع میں سے ہیں اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا تو وہ بھی ٹھیک رہے گا لیکن یہ ویسے اتنا فائدہ نہیں دے گا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی انشاءاللہ آگے ہم کبھی اچھے سے اس کو سمجھائیں گے تو چلے یہ ہوگا ہے ہمارا آج کا سبق